تین ہزار سے زیادہ ویکنسیز ہیں جمہو کشمیر میں لیکچرر پوشٹ کے لیے لیکن پانچ سو پچھتر ہی ویکنسیز کی کیوں ایڈوٹائزمنٹ ہوئی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے سکینہ جی نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ پانچ سو پچھتر جو پوشٹ ہیں ان کے ایڈوٹائزمنٹ کو اپروف کر دیا گیا ہے پلس ٹو لیکچرر کے لیے ڈیفرنٹ سٹرینز میں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور انہیں ریفر کیا گیا ہے جمہو کشمیر پبلک سرویس کمیشن کو میری ریسرچ کہتی ہے کہ تین ہزار تیرہ پوشٹ ہیں یا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میری ریسرچ گلت ہے یا پھر سکینہ جی کے پاس آنکڑا صحیح نہیں پہنچا ہے یہ ڈیسائیڈ آڈینس کو کرنا ہوگا اور یہ ڈیسائیڈ محکمے کو کرنا ہوگا کیا آپ کے پاس تین ہزار تیرہ پوشٹ ہیں یا نہیں ہیں اب آپ پوچھیں گے کیسے ہیں تو میں آپ کو گن کر سناوں گا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کے پاس تین سو اکیس پوشٹ ہے میٹھ میں دو سو اٹھا سٹھ ہے انگلیش میں 243 ہے اردو میں دو سو اٹھالیس ہے فزیکس میں 109 ہے پولٹیکل سائنس میں 188 ہے اکانومکس میں 166 ہے بوٹنی میں 102 ہے ایوی ایس میں 161 ہے ہسٹری میں 140 ہے کمیسٹری میں 136 ہے ہندی میں 95 ہے سوشالجی میں 87 ہے جیگرافیا میں 56 ہے کمٹس میں 51 ہے آئی پی ہے ابلیگ آئی ٹی میں 31 ہے سٹینیو گرافر کے لیے 24 ہے کمپیوٹر سائنس کے لیے 23 ہے فلوسفی کے لیے 22 ہے فنکشنل انگلش کے لیے 22 ہے عربی میں 19 ہے سٹیٹکس میں 17 ہے پنجابی میں 17 ہے سنسکرٹ میں 16 ہے کشمیری میں 14 ہے جیولجی میں 12 ہے سوشالجی میں مافیچوں کو 9 ہے اسلامی سٹیڈیز میں 8 ہے ہوم سائنس میں 7 ہے اور جیولجی میں 157 ہے تو پھر 157 اگر یہ ساری پوشٹیں ملا کر تین ہزار تیرہ اگر ویکنسیز لیکچرر کے لیے ہیں تو صرف 575 ہی کیوں جو ہیں وہ پوشٹیں ایڈوٹائزمنٹ ہوئی ہیں باقی پوشٹیں کیوں نہیں ایڈوٹائزمنٹ ہوئی ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا بہترین اور رمدہ کام ہو رہا ہے جمہو کشمیر کے اندر جب سے سرکار بنی ہے تب سے لوگوں کے حقوق اور انصاف کی لڑائی لڑی جا رہی ہے لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر واقعہ میں ہی اگر تین ہزار تیرہ ویکنسیز ہیں لیکچرر کے لیے جمہو کشمیر کے اندر تو 575 ویکنسیز کیوں جو ہے وہ ایڈوٹائزمنٹ کی گئی ہیں باقی پچیسوہ ویکنسیز کیوں نہیں ایڈوٹائزمنٹ کی گئی ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے دوستو دیکھو ہمارا فرز ہے جورنلسٹ کا کہ ہم ریسرچ کر کر رہے ہیں ہم کسی بھی چیز کو پوبلک ڈومین میں لانے سے پہلے اس کو پڑھ کر لائیں میں نے اس پر ریسرچ کیا اس پر مائی ریسرچ اس پر پریویس ڈاٹا آئی ریکوارڈ 3030 ویکنٹ پ پوسٹرز جو ہے وہ جمہو کشمیر یونین ٹیٹریٹری میں ہے لیکچرر پوسٹ کے لیے اور جس میں کی میں نے آپ کو اردو فزیکس کمیسٹری باٹنی اکانومکس پولٹیکل سائنس فنکشنل انگلیش اربیک سٹیٹیکس سٹینو گروفر جتنی بھی ساری برانچ سے ان کی پڑھ کر میں نے سنائی کس میں کتنی ہے کس میں کتنی ہے اربیک اسلامی سٹیڈیز کیا ہے کیا نہیں میں نے ساری چیزیں آپ کو دکھائی ہیں اگر واقعہ میں تین ہزار تینہ پوسٹیں ہیں تو صرف پانچ سو پوسٹیں ہیں کیوں ایڈوٹائزمنٹ کی گئی ہیں اور پانچ سو پچتر پوسٹیں کیوں جمہو کشمیر پبلک سروس کمیشن کو ریفر کی گئی ہیں ساری پوسٹیں کیوں نہیں ایڈوٹائزمنٹ ہوئی ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے اس پہ سرکار کو اپنا ریپلائی دینا چاہیے کیا واقعہ میں ہیں ان کے پاس تین ہزار تیرہ ویکنسیز نہیں ہیں یا اگر ان کے پاس ہے تو انہوں نے ایڈوٹائزمنٹ کیوں کی ہے پانچ سو پچتر پوسٹوں کے ایڈوٹائزمنٹ کیوں کی ہے اگر ان کے پ صرف 575 ویکنسز ہیں 3000 ویکنسز نہیں ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے being a citizen of India as a responsible citizen of India کہ میں ان سے سوال کروں میں پوچھوں ان سے کیا سچ میں ایسا ہے یا نہیں ہے دیکھئے بے روزگاری بہت اروج پر آئے آج کے سمعے میں اس بے روزگاری کی وجہ سے ہم نوجوانوں کی احالت ہو چکی ہیں کوئی انجینئرنگ ریجویٹ ہے تو کوئی پی ایج ڈی اسکولر ہے سب کے سب جو ہیں وہ بچارے آج دن رات دردر کی ٹھوکر کھا رہے ہیں لیکن اگر یہ سب تیہ ہو سکتا ہے تو وہ محکمہ تعلیم کر سکتا ہے سکینہ جی منسٹر بنی ہے کیبنٹ کی میں ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں میں انتہائی ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ایک اچھی کیبنٹ کی وزیر ہے وہ اور وہ ایک اچھا کام کریں گے لیکن سکینہ جی کیا سچ میں ہی 3013 ویکنسز نہیں ہیں آپ کے پاس لیکچرر کو لے کر جمعہ کشمیر کے اندر اگر سکینہ جی نہیں ہے تو آپ اس پر کلیریفکیشن دے اگر ہیں تو پھر 575 ویکنسز کیوں آپ نے جو ہے وہ ایڈوٹائزمنٹ کی ہیں باقی پچیس سو ویکنسز کیوں نہیں ایڈوٹائزمنٹ ان کی کیوں نہیں ہوئی ہے دیکھئے میرا فرض بنتا ہے سکینہ جی سوال کرنا ہے میں آپ جیسے اتنی بڑی پرسنیلٹی سے سوال کر رہا ہوں لیکن میں کیا کروں میں ایک جنرلیسٹ میں لوگوں کا مارا ہوں مجھے عوام کے لئے آواز اٹھانی پڑے گا اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو یہ لوگ آ کے گھر میرا جلا دیں گے اس لئے مجھے ان لوگوں کی بات کو ماننا ہے ان کی بات کو سننا ہے اس لئے سکینہ جی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا 3013 ویکنسز ہیں آپ کے پاس یا نہیں ہے مجھے لگتا ہے 3013 ویکنسز شاید اس وقت لیکچرر کی جو ہے وہ ویکنٹ ہے جو مکشمیر کے اندر اگر نہیں ہے صرف پانچ سو پچتر ہی ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی آپ کلیر کر دیں اگر ہیں تو وہ بھی کلیر کر دیں آپ کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کو معلوم ہے آج بے رزگائی عروج پر ہے نوجوان ڈرگز میں انوالو ہیں نوجوان جو ہے وہ پی ایش ڈی کرنے کے بعد دن رات جو ہے وہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کارن کیا ہے کارن بے رزگاری ہے کارن کیا ہے یہی ہے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد بھی آج کچھ نہیں مل رہا ہے کسی بھی بچے کو دیکھیں ہم لوگ تو پہلے بڑھ گئے ہندو مسلمان میں آج ہندو ہو یا مسلمان ہو سب کو یہ معلوم ہے کہ اگر رزگار نہیں مر رہے گا بوکھیں مر جائیں گے ہم لوگ چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ ہندو ہے ہمیں تو لڑایا گیا جو ہے وہ ہندو مسلمان کے نام پہ رزگار کے نام پہ پچھلے پانچ سالوں میں ہمیں کبھی نہیں لڑوایا کہ رزگار چاہیے ہمیں رزگار ملنا چاہیے اس پہ تو ہم نے کبھی آواز نہیں اٹھائی ہاں ہندو مسلمان کر کے ہمیں لڑوا 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 کر ہمیں ختم کر دیا لیکن آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس سب سے باہر نکل کر بھی ایک دنیا ہے ایڈوکیشن کی دنیا ہے ایمپلائیمنٹ کی دنیا ہے ایک اور دنیا ہے جس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تو ہمیں لگتا ہے کہ ایسے سمیں میں ہم سب کو اس چیز کو اوپر جو غور فکر کرنا چاہیے فیلال یہ بڑی اچھی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے جمہو کشمیر کے بچوں کے لئے جمہو کشمیر پابلک سرویس کمیشن کے جانب سے فائی سمٹی فائی پوسٹس جو آیا ہیں وہ ایڈوٹائز کی گئی ہیں جو جمہو کشمیر پابلک سرویس کمیشن کو ریفر کی گئی ہیں اور سکینہ جی نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا ہے یہ لیکچرر کے لئے ہیں پلس ٹو کے لیکچرر جو ان کے لئے ہیں لیکن میں امید رکھتا ہوں سکینہ جی کہ اگر تین ہزار تیرہ وکینسز آپ کے پاس سچ میں ہیں تو باقی پچیس سو وکینسز کو بھی آپ جو ہے وہ بہت جلد ایڈوٹائز کریں اگر نہیں ہیں تو پھر بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو جو ہے وہ روزگار مل پائے فیلان میرا ایک فرض تھا آپ سب لوگوں تک یہ امپورٹنٹ خبر پہنچانا آپ لوگوں کا فرض ہے میری آواز کو مضبوط کرنے کے لئے اس خبر کو اور دس لوگوں تک شیئر کر دینا اور دیجئے اپنے محضبان کو اجازت دیکھتے ہیں ڈیلی تسکین عامر سحیل کے ساتھ اللہ حافظ